ایک سوال جو اسی علم کی روایت سے ہی اٹھتا ہے وہ یہ ہے پچھلے دنوں ہمارے زیر بحث بھی رہا کہ یہ جو اصول فقہ ہیں اس کے بارے میں دو آرہا ہیں کہ ان کی ابتداء سب سے پہلا وہ شخص جس نے کوئی مرتب علم کی صورت میں ان کو وضع کیا ہو وہ کیا امام شافی تھے یا نہیں تھے یا ان کے بعد یہ علم بنا ہے ہنفی ٹیڈیشن کے اندر آپ کا جو طالبانہ مطالعہ ہے ظاہری بات آپ نے ان چیزوں کو دیکھا ہے آپ کی نظر میں اگر کوئی شخص اس کی ہسٹری ٹریس کرنا چاہے تو اصول فقہ ابتداء ہماری ماضی کی علمی روایت میں کہاں سے ہوتی ہے میرے نزدیک تو کوئی علم بھی یک بی یک پیدا نہیں ہو جاتا اس کے پیچھے پوری تاریخ ہوتی ہے آپ کسی علم کا بھی مطالعہ کریں یعنی پہلا مرحلہ وہی ہوتا ہے کہ جب آپ ایک کام جو آپ کی علمی فکری یا عملی ضرورت ہے وہ شروع کر دیتے ہیں یعنی ایسے کبھی نہیں ہوا کہ کچھ لوگوں نے پہلے عروض کا علم ایجاد کیا اس کے بعد شائری کرنے شروع کی ہو یا پہلے نحو کا علم یا صرف کا علم ایجاد کیا ہو اس کے بعد جا کے بولنا سیکھا ہو لوگ بول رہے ہوتے ہیں لوگ شائری کر رہے ہوتے ہیں اسی طرح کا معاملہ علم کا بھی ہوتا ہے یعنی کسی نے آپ سے قرآن مجید کی کسی آیت کا مطلب پوچھا صحابہ کے دور میں تابعین کے دور میں کسی نے کوئی مسئلہ اجتہادی نوعیت کا تھا وہ دریافت کیا تو جو ایک صاحب علم جواب دے رہا ہوتا ہے تو اگر وہ واقعی صاحب علم ہے تو کسی پرنسپل کسی اصول کا لحاظ کر کے دے گا نا یعنی ہوش پوش تو باتیں نہیں کی جا سکتی ایک عام آدمی تو ہو سکتا اس کو نہ سمجھتا ہو لیکن اگر کوئی آدمی حقیقی معنی میں کسی فن کا عالم ہے یا کسی علم کو سمجھتا ہے یا اس کے اندر اتر کر اس کو دیکھتا ہے تو اس کے ہاں جس طرح سے آپ کے بچے زبان سیکھنا شروع کرتے ہیں تو یہ تو بہت بعد میں پتا چلتا ہے کہ اندر ایک سائنس ہے زبان میں یعنی یہ مفہول بن رہے ہیں یہ فائل بن رہے ہیں یہ جملے بن رہے ہیں یہ مفتدہ بن رہے ہیں یہ قبر بن رہی ہے اسی طرح سے کسی علم اور فن کے اندر بھی جب لوگ اپنی آراء دے رہے ہوتے ہیں یا اپنا نکتہ ندر بیان کر رہے ہوتے ہیں تو کچھ اصول ہوتے ہیں جو کارفرما ہوتے ہیں جن کو بیان نہیں کیا جاتا اور کبھی کبھار آپ کوئی سوال کرتے ہیں تو بیان بھی ہو جاتے ہیں تو اس لیے یہ جو اصول فقہ کا فن ہے ظاہر ہے کہ یہ بطور فن کب سامنے آیا اس کی باقاعدہ کتاب کب سامنے آئی اس کو یہ ترتیب کب دی گئی وہ تو کوئی شبہ نہیں کہ امام شافعی ہے جن کو یہ احزاز حاصل ہے ان کی کتاب بھی اس معاملے میں اپدائی کتاب کی حیثیت رکھتی ہے اور بعد کے زبانوں میں بھی جو انہوں نے اس کے گوشے متین کر دیئے ہیں ان سے آسانی سے نکلنا ممکن نہیں ہوا بہت غیر معمولی شخصیت ہے ان کی لیکن یہ بات کہ یہ فن کی اپدائی وہاں سے ہو رہی ہے ایسا نہیں ہے اس سے پہلے ہناف یہ کام کر رہے تھے مالکیا یہ کام کر رہے تھے اور بہت سے اس زبانے میں ایسے اہل علم تھے جو کسی خاص مدرسہ فکر کے ساتھ وابستہ نہیں تھے لیکن دین کے بارے میں رائے بھی دیتے تھے غور بھی کرتے تھے مسئلہ بھی بتاتے تھے اشتہادات بھی کرتے تھے تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ کسی اصول کے بغیر کر رہے ہوتے تھے تو اصول کا استعمال آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح ہم شیر ارتجالن کہہ دیتے ہیں اس طرح ہو رہا ہوتا ہے پھر کوئی آدمی اس کا مطالعہ کرتا ہے اور اس کے اندر سے ان چیزوں کا استخراج کرتا ہے یا کوئی بحث پیدا ہوتی ہے تو پھر ان کو باقاعدہ اصول کی شکل دینے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے اس کے بعد پھر وہ دور آتا ہے کہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ اب علم گویا تدوین اختیار کر رہا ہے اس میں امام شافیہی کوئر ولیت حاصل ہے موسیقی